ہیلو جی اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے لب بڑکی پیرنگ کے حوالے سے لب بڑکی پیرنگ کیسے کیے جائے میل فیمل کے بارے میں کیسا جانا جائے چلیں پہلی بات تو یہ اگر آپ میل فیمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں ہم ہڈی چیک کر کے ابزرف کر سکتے ہیں یا ہم ان کے بیٹھنے کے طریقے سے یا ہم فلا فلا بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیکن میں یہ بولوں گا اگر آپ پانچ چھ ہزار روپے کا جوڑا خرید رہے ہیں فیشر کا یا لوڈینو کا تو اس میں آپ اپنا یہ طریقہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں پانچ چھ ہزار ہے اس میں آپ کا ٹائم اتنا کوئی ضائع ہوگا نہیں ہاں اگر آپ میوٹیشن میں جا رہے ہیں تو میوٹیشن میں میں اپنے ایکسپیرینس سے اور میں نے اپنے جو سینرس ایکسپیرینس جو لیا آپ اس میں لازمی یہ ہے کہ آپ ڈی اینے کروائیں بہت سے بگنر ہوتے ہیں ان کو ڈی اینے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے وہ برٹ لے لیتے ہیں جی ان کو فلانا بندے نے برٹ دے دیا ہے جی میل فی میل کنفرم ہے وہ لے کے لگا دیتے ہیں ہوتا یہ ہے وہ چار پانچ مہینے جب ان کا ٹائم پورا ہوتا تو پتا چلتا ہے جی دونوں میل ہیں دونوں فی میل ہیں تو اس سے یہ آپ کا بہت ٹائمز آیا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ میں نے اپنے لائف کے اندر دیکھے ہیں جو بہت سے لوگ بولتے ہیں یار مزا نہیں آیا کیونکہ دونوں فی میل نکل کے ٹائمز آگیا پھر وہ برٹ بیچ رہتے ہیں یار مزا نہیں آیا اب ہم بیچ رہے ہیں تو میل فی میل کنفرم کرنے کا پہلا طریقہ آپ کو ڈی اینے کروانا لازمی ہے اگر آپ بڑی میوٹیشن لے رہے ہیں ابھی بھی میں بول لوں اگر آپ پانچ چھ ہزار لپے کا جوڑا لے رہے ہیں فیشر لوڈینو یا ایک زیٹر ایک زیٹر کوئی بھی تو اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں رکس لیکن اگر آپ میوٹیشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو ڈی اینے کروانا لازمی ہے ڈی اینے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے میکسیموم آپ کا بارہ سو سے چودہ سو تک کا ہو جائے گا منیموم آپ کا ہزار روپے کا ہو جائے گا ایک برٹ کا تو اگر آپ بیس ہزار روپے کا جوڑا لے رہے ہیں میوٹیشن کا اور آپ دونوں برٹ کا ڈی اینے کروارے ہیں تو آپ کو بیس ہزار روپے کا جوڑا پڑے گا تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑا کھڑچہ نہیں ہے صحیح ہے چلیں دوسری بات میل فیمال آپ کا کنفرم ہو گیا اب بائنگ کس طریقے سے کرنی ہے بہت سے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ریڈی ٹو بریڈ پہ کہ بھائی سیزن آگیا ہے اب ہم ریڈی ٹو بریڈ لیں گے یا ایڈلٹ لیں گے یا بریڈر جوڑا لیں گے دیکھیں کوئی بے وکوف ہوگا جو آپ کو ریڈی ٹو بریڈ یا ایڈل جوڑا دے گا کوئی بھی نہیں دیتا ہے جی بریڈنگ کرنے والا جوڑا کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا صحیح ہے تو ہمیشہ آپ جائیں یا تو پٹھوں پہ جائیں چار سے پانچ مہینے کا پٹھا لیں صحیح ہے کسی ٹرس والے بندے سے آپ ہمیشہ بائنگ کریں چار سے پانچ مہینے کا پٹھا لیں اگر کوئی آپ کو یہ بول کے دے رہے گی ریڈی ٹو بریڈ ہے یا بریڈر جوڑا ہے میرا تو وہ آپ کو ہنڈیڈ ہے ون پٹسن وہ آپ کو جوڑا خراب دے رہا ہے یا تو اس کا جوڑا انڈے خراب کر رہا ہے یا وہ جوڑے جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کو اس لئے آپ کو دے رہا ہے تو ہمیشہ آپ اپنے گھر کا بڑھ تیار کریں چار سے پانچ مہینے کا پٹھا لیں اس کا ڈی اے نے کروا کہ آپ نے پار رکھیں بریڈنگ ایچ آئیڈل ایج ہے بارہ سے پندرہ مہینے اگر آپ اپنے پاس چار سے پانچ مہینے کا پٹھا لے رہے ہیں اس کا آپ چار پنچ مہینے تیار کریں بائنگ آپ ہمیشہ کریں آؤٹ آف سیزن میں جیسے آپ اگر سردیوں میں اگر سیزن ہے تو آپ گریموں میں بائنگ کریں تو سردیوں تک آپ کا برڈ تیار ہو جائے گا بریڈنگ کے لئے صحیح آپ کو پتہ ہے میں نے پانچ چھ مہینے کا برڈ لیا تھا میرا برڈ سال کا ہو چکا ہے تو آپ کے پاس پرفیک اور بہت اچھی بریڈنگ کرے گا یہ اب میں پھر تجربے سے بتا رہا ہوں اور اپنے سینئرز کے تجربے سے بتا رہا ہوں دوسری بات بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ پیر لے لیا ہے اب سیزن بھی آگیا ہے اب سیزن کے اندر ان کو نیسٹنگ دینی ہے باکس کس طریقے سے دینا ہے پہلی بات باکس آپ کا اگر پیر بونڈ ہو چکا ہے تو آپ باکس کیسے پروائیٹ کریں گے کچھ لوگ ہیں باکس لگاتی ہی نیسٹنگ دال دیتے ہیں بولتے ہیں دو سے تین دن کے اندر ہماری نیسٹنگ ہو جائے گی اور بچے آج انڈے آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سبر چاہیے اگر آپ شوکین ہیں ہوئیسٹ ہیں تو آپ سبر آرام سے برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ صرف پیسے کی نیسٹ سے لگا رہے ہیں کہ جی کاروبار ہی کاروبار پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو تھوڑا سبر لے کے آئیں وہ پھر آپ چھوڑ دیں اگر آپ پیسے کی نیسٹ سارے ہیں تو آپ پھر جائیں آپ کچھ اور کام کر لیں آپ برٹس کی برٹس کی لائن میں پھر نہ آئیں صحیح ہے دوسری بات نیسٹنگ کے مٹیریل کیسے آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں نیسٹنگ مٹیریل میں بہت ساری چیزیں ہیں گھاس آگئی لوسن آگیا ایزیکٹر ایزیکٹر بہت ساری چیزیں ہیں وہ بات کریں گے ہم نیسٹنگ کی بریڈنگ کی اور سوف فوٹ کی وہ بات کریں گے ہم کسی اور ویڈیو میں صحیح ہے یہ آج کی تھی ویڈیو کھالی ہماری پیئرنگ کی اور اسی تحیح ویڈیو کے ساتھ ہم ویڈیو کا عین کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ سب کے کاروبار میں برکت دے آپ سب کو پوچھ رکھیں اور اسی طریقے سے آپ کا شوق برقرار رکھیں اوکے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں بائے سبسکراب